ساتھ عارفہ مزفر یہ وقت ہے جس میں مہیننسٹرے کا دن ہے جس میں ہم آپ کی ملاقات پروایا کرتے ہیں جناب اپسار عالم صاحب سے پرسو ملاقات میری اپنی تھی جناب ایک ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی ویری سینئر شریف آدمی حقیقت میں کمرزمان کائرہ صاحب شریف آدمی مگر مجھے تنگ پڑ گئے تھے ایک بات پہ جب میں نے ان سے کہا آپ دیکھیں گا ابرب تھوڑا سا ہوا آخر میں تو جب میں نے ان سے کہا کہ پارٹی میں سے ہر آدمی ہر اندر جس لیڈر کو آپ اٹھا کے لیکنے اس نے یہ لفظ کہا کہ ہم سے چند غلطیاں ہوئیں اور اسی غلطیوں کی پاداش میں پاکستان نے قیمت بھی چکائی تو میں نے ان سے جب سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی ڈیفالٹر ہے اور وہ پاکستان سے پیسہ لے کے گیا ہے تو آپ ان کی جائلداتوں کو ڈائیڈیوٹ کریں اور سارے تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ آپ لوگ خواب اور خیال کی دنیا کے سپنے دکھانا لوگوں کو چھوڑ دیں اور ایک پارٹی پہلے بھی آئی تھی جنہوں نے یہ بات تھوڑا سا مجھے لگا جیسے پر مجھ سے اپسیٹ ہے مگر اگر ایران پانچ لوگوں کو یوں چراہے میں کھڑا ہو کے اسیسنیٹ کر سکتا ہے اور کبھی کسی ایک وڈیرے کو چاہے وہ آرمی کا جنرل ہو چاہے وہ پولٹیشن ہو کسی ایک کو سزا مل گئی تو آپ دیکھئے کہ آئندہ لوگوں کو ہوگا کہ ہم نے محاسبہ ہمارا ہو سکتا ہے موت کے بعد بھی محاسبہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو پاکستان پاکستان سے جناب اپسار عالمہ سینئر جنرلسٹ میرے ساتھ ہیں آج میں نے ان سے بھی ایک بات تلقزی کرتا ہے میں نے دنی میں دن دن دل کی بات کرنی ہے میری تو کوئی تلقی ان کے ساتھ ہے ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ میں تو بہت کمزور سا انسان ہوں جو نالج ان کی ہے اور جو تجربہ ان کا ہے میں نے تو اپنے پیشن کے ساتھ چیزوں کو چلایا جناب اپسار عالم کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ تھے ایوری وینسٹیکو رات کے پچھلے پہر میں پاکستان سے شامل ہو جاتے ہیں سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ حوالیکم اسلام ٹھیک ہوں آپ کے بریانی ارتکوں کی بات سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے بھی آج رات کو بریانی کھائی تھی مگر جی کرا آپ نے کینیڈا والی بریانی نہیں کھائی ہوگی امریکہ والی کھائی ہے کینیڈا والی یاد نہیں کھائی تھی کھائی تھی کھائی تھی کچھ نہ کچھ ایک دفعہ میں کینیڈا گیا تھا بہت سال پہلے لیکن جب آپ کی باتیں سنی ہیں تو مجھے در لگنے شروع ہو گیا بڑی ریڈیکل آج آپ ہوئی ہوئی ہیں نہیں نہیں میں دو تین بات نہیں میں سر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی ایسی بات کروں کینیڈا اور کینیڈین پرائمیسٹر کینیڈین لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی سے گبرائے ہوئے ہیں کہ بھارت نے جس طرح وہاں پہ کینیڈین سٹی کو ہردیب سنگھ کو قتل کیا ہے تو وہاں پہ تو اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس طرح کی خون خرابے کی پھانسیاں لگانا گولی مار دینا چراہے پہ لوگوں کو کھڑا کر کے ایران میں جیسے ہوتا ہے یا سعودی رب میں ہوتا ہے اس کو تو محذب دنیا مانتی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں رویہ تھوڑے سے جمہوری رکھنے چاہیے اور یا پھر آپ ہماری پرائمیسٹر بن جائیں آکر اللہ نہ کرے میں تو اپنا بچے کو پالوں اپنے گھر کو چلالوں میری ایک چھوٹی سی سلطنت ہے میں اسی کو چلالوں میں بڑی کمفٹیبر ہوں مگر ابھی آپ نے جو بات کہی نا ایک بات یاد رکھئے گا پاکستان پہ بھی سر آپ کا تجربہ بہت اور میں نے یہ بھی کہا جس کو آپ نے ہائلائٹ نہیں کیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ اخباروں میں کام کرنے کے بعد انہی آپ چیزوں کو کور کرتے رہے انہی بیٹس کو آپ کور کرتے رہے مگر آپ میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں میں تو بلکل ایک عام سا انسان ہوں میرا جو کنسرن اس وقت آپ کے ساتھ ہے اور پاکستان کی عوام کو اس سے باخبر کرنا ضروری ہے مجھے غم اس بات کا ہے کہ بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بھی کہ دنیا کی جو معاشی صورتحال ہے جو پولٹیکل صورتحال ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے آن پولٹیکس آج بلکہ میں آپ جب میرے ساتھ ہیں تو میں ابھی ابھی کی نیوز آئی ہے میں اس کو بھی کور کرتی چلوں آج برطانیہ کے ایک جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹ کو چاہیے کہ گلوبل ساؤت کو سنے اور یہ جو یوکرین کو آپ پیسہ دیتا چلا جا رہا ہے امریکہ پیسے پہ پیسہ دیتا چلا جا رہا ہے leave this money to stop this war آپ چائنہ سے بات کریں کہ وہ رشیہ کو امادہ کرے کسی چیز کے اوپر آپ رشیہ کے ساتھ نیگوشیئٹ کریں بگر this is not the solution کہ آپ زیلنسکی کو اور یوکرین کو آپ اصطح دیتے چلے جائیں بڑی کمال کی انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹ is blinded اچھا اب وہ جو چائنہ اور رشیہ کی صورتحال ہے وہ متاثر کر رہی ہے پاکستان کو بھی because they need an absorbing country اور a barrier between چائنہ اور رشیہ کے درمیان اور سمندر کے درمیان that's what it is ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن متاثر کر رہی ہے ہمارے ویورز ہمارے لسنر آپ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو مگر اس وقت جو جو کینیڈا اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں آج تک یہ جب تک سے گورنمنٹ ہے سب سے در ڈیلیگیشنز جو گئے ہیں ہمارے انڈیا کی طرف گئے ہیں پاکستان میں تو اپنے یہ تیسرا ٹینیور چل رہا ہے ایک بار بھی نہیں پاکستان جا سکے کیونکہ ٹریول ایڈوائزری تھی مگر انڈیا کو اس وقت انڈیا کے ہاتھ کے اوپر چپیڑ پڑی ہے کیونکہ ابھی جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہے یس نجر صاحب کی اسیسینیشن ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے پہلے بلوچستان کی مس بلوچ کی اسیسینیشن یہاں پہ ہوئی تھی ٹیلی فون ان کو گھر چھوڑ کے آنے کا کہا گیا مس بلوچ آتی ہیں بعد میں لوگوں نے یہاں پہ کہنا شروع کر دیا جو دوسرا میڈیا انڈیا کا میڈیا کہ جی ان کو آئی ایس اے نے مروایا تو وہ تو بلوچ کیلئے کام کر رہی تھی آئی ایس اے کو کہاں پہ ملنے وہ چلی گئی تھی شی وز آن اپی رول فور سم بڈی ان ورکنگ اگیسٹ پاکستان اور تاریخ فتح صاحب کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہی تھی شی وز آنڈر ہیز منٹرشپ اس کو جس نے بلوائا انہوں نے پانی میں ڈبویا ڈبو کے مار دیا اس کا تو انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی مگر اب کیوں کہ وقت کی ڈیمانڈ ہے اس وقت کی ضرورت ہے کہ انڈیا امریکہ کا کہاں مانے انڈیا کے کہے کے اوپر روڈ بھی روڈ کا ہوائی ہو جو ایک بیلٹ بن رہی ہے جس میں سمندری راستے کو اختیار کیا جائے گا حالانکہ یہ لمبا راستہ پڑے گا سعودی ریبیا بہرین اس کے بعد اسرائیل اسرائیل سے بعد یورپ اور یورپ سے پھر آگے امریکہ کی طرف آئیں گے ایم او یو سائن ہو گئے ابھی پکی بات نہیں ہوئی مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیوں نہیں اپنی عوام کو باخبر کرتے کہ یہ امریکہ امریکہ بچو تم صرف ریشیہ کو اب چھوڑو اور تم اب ہماری بات سنو پاکستان تو چھتر سال سے یہ پریشر لے رہا ہے انڈیا پہ تو پہلی دفعہ یہ پریشر آیا ہے اب آپ بات کیجئے ایک تو یہ کہ میں بھی آپ کی طرح آنسان ہی ہوں میں صحفت کی ہے میں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بہت سالوں تک کی ہے اچھی صحفت کی ہے لیکن پھر at the end of the day انسان نہیں سر آپ سپرب ہیں یہ آپ مانے نہ مانے آپ سپرب تو نہیں 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 ایسے نہ کہیں ہم سب برابر ہیں میں تو برابری پر یہ گئی رکھتا ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جو کہا مجھے آپ سے بات کرنے کا میں کوئی آپ پرسان تو نہیں کر رہا آپ بھی آپ نے کہا کہ ڈائلاغ ہونا چاہیے دونوں ادراف میں اور ہر وقت ہونا چاہیے داکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ بات پہنچے محبت کی بات پہنچے جوڑے رہنے کی بات پہنچے تو مجھے وہ بات آپ کی اور وہ آپ کا objective بہت اچھا لگا میں اس لیے اس کے ساتھ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری یا ہمارے پاکستانیوں کی بات یہاں رہنے والے پاکستان کی بات باہر رہنے والے پاکستانیوں کے وہ بھی پہنچے اور ان کو بھی ہمارا پوائنٹو بھی معلوم ہو اور آپ کی بات یہاں کے لوگوں کو معلوم ہو تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ جوڑے رہنے ہیں ہی میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اب آتے ہیں جو آپ نے جیوپلیٹکل سیچیوشن پر بات کی ہے اس میں ایک دیکھیں بات تو بڑی اہم ہے کہ چین اور ریشیا کے درمیان پاکستان نہیں ہے کوئی بھی بوفر سٹیٹ یا پہ اس کا تعلق چین اور ریشیا کا تو اپنا بورڈر اتنا لمبا ملتا ہے تو وہ ڈائریکٹ ہے لیکن یہ بات برحل ہے کہ یکرین اور ریشیا وار سے پاکستان کی جو بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو ہے اس کا چائنا کا اس سے پاکستان کو اس وار کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا اس وار کی وجہ سے پاکستان کو انڈائریکٹلی نقصان پہنچا وہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہوگی یہ پوری دنیا میں اور اس کے اثرات پاکستان میں پی ہوئے ہیں آئل بھی بڑھ آئل کی پرائسز گیس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں انرجی پرائسز بڑھ گئی ہیں تو اس سے ظاہر ہے پاکستان پہ نقصان ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا شاید کوئی اسلحہ وہاں پہ وہ پہلے سے ایک ایگریمنٹ تھا یوکرین کے ساتھ وہ وہاں پہ گیا ہے اور اس پہ خبر آئی کہ جو آئی ایم ایف نے اس کے بعد جب وہ کنسائنمنٹ وہاں پہنچی ہے تو تب پاکستان کی جو ہے اس کا ایگریمنٹ فائنل کیا ہے تو ایک سیاسی طور پہ پاکستان کو انہوں نے کچھ دباؤ کا شکار کیا ہے آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ دینے کے لیے تو which may be true اب بات یہ ہے کہ ہماری جو جو پلیٹیکل سیچویشن ہے اور اس پہ جو آپ نے بتایا کہ امریکہ نے پہلی دفعہ بھارت پہ یہ دباؤ ڈالا ہے ہم تو ہمیشہ فیز کرتے رہے ہیں تو یہ بھارت جانے اور امریکہ جانے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ نے ابھی باتیں کی اور میں نے جو کی ہے اس میں ہمیں جو نقصان ہوا ہے یا ہو رہا ہے جو نقصان اس کی وجوہات ہماری اندرونی زیادہ ہیں بیرونی کم ہیں کیونکہ بیرونی دباؤ اور بیرونی سادشیں اور بیرونی ممالک کے اپنے مفادات کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا یہ تو لیجٹ ہے نا وہ تو کریں گے ہم نے کیا 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 ہم نے اس کو ریزسٹ کیا ہم نے اپنے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کیا یا ہم ان کے فیسلیٹیٹر بن گئے اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہم کرتے رہے اور پچھلے اگر آپ بیس پچیس سال کا دیکھیں دیکھیں ایک بات تو ماننی پڑے گی انڈیا اس وقت پاور ہے اور دنیا کی جو سپر پاورز ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں اور اس کی طرف بہت توجہ ہے ان کی ویسٹ کی بھی بہت توجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے انڈیا کی ایکانوں میں یہ بہت سٹرانگ ہو گئی ہے ان کے فورنک شیئرز بہت سٹرانگ ہیں مارکٹ ان کی میڈل کلاس بہت بڑی ہو گئی ہے یہ کیسے ہوا ہے یہ پچھلے بیس پچیس سال میں ہوا ہے صرف زیادہ ٹائم نہیں لگا آپ کہیں نا کہ جیپین کی طرح یا جرمنی کی طرح یا امریکہ کی طرح ڈیٹھ سو سال سے وہ ترقی کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے چائنا کی طرح کہ جس سال سے وہ چائنا تو تاریخ میں ہی سائنس ان ٹیکنالوجی میں دنیا سے آگے رہا ہے سوائے پچھلے دو تیس سو سال جو وہ پیچھے رہ گیا تھا وہ پھر کیچپ کر گیا اب آگے نکل جائے گا انڈیا کے پاس کی ریڈر پیسہ کچھ نہیں تھا بیس پچیس سال میں پچھلے ہوں میں کیا ہوا ہے اس میں صرف یہ ہوا ہے کہ من مہن سنگھ جب خاموشی سے اپنے دس سال میں وہ وہ فاؤنڈیشن تیار کر رہا تھا جس کے اوپر مودی نے بیلڈنگ بنائی ہے پچھلے دس سال میں دس سال ہوگئے مودی کو انڈیا کا وزیراعظم رہے ہوئے ایک سٹیبلیٹی ہے وہاں پہ اور اس میں وہ سٹیبلیٹی بنائی ہے سب دنیا اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے دس سال مہن سنگھ کے اور دس سال آہ اس کے سوری مودی کے یہ بیس سال تو آپ کو میں نے بتا دی ٹھیک اس بیس سال میں پاکستان نے کیا کیا اس بیس پچیس سال میں پاکستان نے کارگل وار کی ایک افغان جنگ سے ہم نکلے تھے جہاں پہ اکانومی تھوڑا ٹھیک کرنے کی نواز شریف اور بینزیر بھٹر نے کوشش کی اور نواز شریف نے پرائیوٹرائزیشن اس وقت ابھی ویسٹ میں بھی اس طریقے سے شروع نہیں ہوئی تھی جس طرح نواز شریف نے یہاں پہ پرائیوٹرائزیشن شروع کی نائنٹیز میں جس سے ایک یہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ساؤتھ ایشیا میں جس کو فالو کیا انڈیا نے بنگلہ دیش نے اور وہ بھی پرائیوٹرائزیشن کی طرف چلے گئے اس کے بعد بینزیر بھٹو آئی انہوں نے بھی یہ پالیسی اڈاپٹ کر لی تو یہ دس سال وہ جو تھے بنزیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان اس میں ایک اکنومک فرنٹ پہ فوکس تھا تمام جمہوری حکومتوں کا اور ہم انڈیا سے اس وقت بھی آگئے تھے ہمارا جی ٹی پی بہتر تھا ہمارا پر کیپٹن انکم بہتر تھی ہمارے فورن ایش چینجز بہتر تھے اور ہمارے لوگ زیادہ خوش اور خوشحال تھے انڈیا سے لیکن وہ کوئی حکومت ٹک نہیں رہی تھی اس ملک میں کرپشن کا ہم نے نعرہ اجاد کیا اور کرپشن سے ہر چیز باندھی ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا مقصد کرپشن ختم کرنا تھا حالانکہ دنیا میں کہیں ہی ایسا نہیں ہوتا کہ top of the priority کرپشن ہو کرپشن پریارٹی ہوتی ہے top priority نہیں ہوتی economy well being of the people کہ اگر ساٹھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے چالیس کو نہیں ہو رہا تو ساٹھ کو ہونے دیں آپ کرپشن کے نام پہ وہ ساٹھ لوگوں کا فائدہ بھی بند کر دیں اور چالیس کو بھی کچھ نہ ملے تو پھر ملک تباہ ہوتے ہیں جو میرے ساتھ ہوا خیر وہ افغانستان کی پہلی جنگ سے ہم نکلے تو یہاں پہ تھوڑا بہتر شروع ہوئی بہتری شروع ہوئی ہم نے نیوکلر دماغے کیے انڈیا کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا جو کہ انیس سو کتر کے بعد پہلی بار یہ موقع ملا تھا پاکستان کو ہو گئی واش بھائی بس پہ آیا بہت عزت دی پاکستان کو بہت بڑا بریک تھوڑ ہوا کہ واش بھائی پاکستان آیا بہت مضبوط پرائم منسٹر تھا وہ اور وہ بس پہ بیٹھ کے آیا تو لیکن ہم نے کارگل کر دیا ہم کارگل جو ہم نے کیا آج تک ہم دہشت اس کارگل واقعے کے بعد ہم پہ دہشت گرد ہونے کا لیبل مستقل لگا دیا گیا ہم کشمیر پہ اپنا موقف کمزور کر بیٹھے اور آج تک ہم اس دھکے سے اٹھ نہیں سکے ہم نے کارگل وار سے کچھ حاصل نہیں کیا اگر کاسٹ ان بینیفٹ انیلیسز کیا جائے سوائے اپنا اور اپنے ملک کا نقصان کرنے کی اس کے بعد پرویز مشرف صاحب خود آ گئے مارشلہ لگ گیا اور ہم نے دوسری افغان وار شروع کر دی امریکہ کے کہنے امریکہ کے ساتھی بن گئے اس وقت وہاں منموہن سنگھ صاحب آ گئے انہوں نے اپنے ملک میں ترقی کے لیے ریفارمز کی انہوں نے اپنی اکانومی کو درست کیا ہم یہاں پہ جنگ لڑتے رہے ہم ایک اور سپر پاور کو شکست دینے کے لیے تیار ہو گئے وہ ہم نے دی تو اس کے بعد ہم یہاں پہ کیانی ڈاکٹرین آ گئی پھر اس کے بعد بائی وائی ڈاکٹرین آ گئی اور بس یہ ہمارا سلسلہ ہے اور وہاں پہ پچھلے بیس سال میں دو پرائم منسٹر ہیں دیکھ لیں اور یہاں پچھلے بیس سال میں گھن لیں آپ کتنے پرائم منسٹر ہیں اگر میں آپ کو بغیر گھنے بتاؤں تو آٹھ نو ہوں گے تو کیا سٹیبلیٹی آئے گی اس ملک میں کیا معاشی ترقی ہوگی اس ملک میں کیا اکنومک ڈیولمنٹ ہوگی جب جہاں پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں رہنے دیتے بھئی مودی بھی کرپٹ ہے اس پہ بھی کرپشن چارجز ہیں اس کے سارے منسٹرز پہ اور اس کے جتنے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں مودی کے سب پہ کرپشن کے چارجز ہیں لیکن وہ دس سال وہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار ہماری زندگیہ تو بہتر ہو رہی ہے کرپشن کے خلاف اور کرپشن فری سوسائٹی کو کرنا ایڈوانس سٹیج پہ جا کے ہو سکتا ہے پرائمیری سٹیج پہ نہیں ہو سکتا یہ دنیا میں کوئی ایسی اگزامپل نہیں ہے آپ مجھے ایک اگزامپل نکال کے دیکھ لیں کہ انہوں نے اکنومک ڈیویلمنٹ کر لی ہو اور وہاں کرپشن پہلے ختم کی ہو ایسے نہیں ہوا اکنومک ڈیویلمنٹ پہلے ہوئی ہے کرپشن کا خاتمہ بعد میں ہوا ہے اور بعد میں بھی نہیں ہوا اس سے سب سے پڑی اکانومی دنیا کی کونسی چائنہ کتنی کرپشن ہے وہاں پہ مکانوں کو ہاتھ لگائیں آپ کتنی کرپشن امریکہ خود الزامہ لگاتا ہے اس پہ امریکہ میں کتنی کرپشن ہے یورپین کانٹریز دیکھ لیں developed countries کتنی corruption ہے وہاں پہ چارجز لگتے ہیں نا تمام سیاستانوں پہ لگتے ہیں لیکن وہاں جمہوریت کو ڈیریل نہیں کیا جاتا نظام کو ڈیریل نہیں کیا جاتا نظام کو بہتر کیا جاتا ہے نیا لیڈر کو یہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے نئی سیاسی جماعت لانے کی کوشش جاتی ہے گراس روٹ لیول پہ organic process کے ذریعے کسی nursery میں لگا کے پودے نہیں یہاں پہ لگائے جاتے تو ہم بد قسمتی سے ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہم صرف آپس میں لڑ رہے ہیں ہم یہاں ڈاکٹرین کے تجربے کر رہے ہیں اس ملک میں اور انڈیا جو ہے وہ اپنے stability اس نے قائم کی ہوئی ہے وہ ظلم کشمیریوں پہ بھی کر رہا ہے وہ سکھوں پہ بھی کر رہا ہے وہ اس میں مانی پور میں بھی کر رہا ہے ناغلینڈ میں بھی کر رہا ہے اسام میں بھی کر رہا ہے nobody can touch him انڈیا is انڈیا ہے کہ ہم زیادہ سبی ادھر سے ادھر ہو جائے کیوں کہ جید کردانے ادھر کملے ویسیانے ان کی economy مضبوط ہے ہماری economy کمزور ہے اور ہمارا focus اس پہ نہیں ہے ہمارا focus غلط چیزوں پہ ہے ہماری energies غلط چیزوں پہ ضائع کی جاتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں primary level سے reset کرنا چاہیے economic development پہلے پہلے ہم بنیاد اپنی ٹھیک کریں پھر اس کے اوپر building بنائیں اس کے اندر پھر آپ جتنی مرضی آپ color paint کروا لیں آپ پنکھے لگا لیں air conditioner لگوا لیں اچھے اچھی light سے لگوا لیں وہ stage corruption free ہونے کی بعد میں آئے گی تو خدارہ ہماری جو ترجیح ہے وہ درست ہونے چاہیے corruption کے خلاف کام ہوگا ہونا چاہیے ہوتا ہے دنیا میں پہلے economic development ہوتی ہے پہلے نظام ٹھیک ہوتا ہے بہت چکیہ سر تھوڑے سی misunderstanding ہو گئی آپ نے جو buffer zone کا میں نے کہا اس not کے پاکستان جو ہے وہ چائنہ اور رشیا کے درمیان ہے یا یوکرین ہے میرا کہنے کا مقصد تھا کہ اس گرم پانی تک ہمارا سی پیک is a problematic situation for everybody for the west اور گرم پانی چائنہ کو block کرنا ہے تاکہ وہ گرم پانی تک اس کا سمندر تک حصول نہ ہو تو اس جگہ پہ stay کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے اگر اتنی ضرورت نہ ہوتی تو کیوں پاکستان سے اتنے drone attack کیے گئے تھے دوسری بات تو وہ آپ نے یہ سمجھا کہ شاید میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چائنہ اور رشیا کے درمیان no to stay a america or west in that region they need some place they need امنان خان نے refuse کیا تھا even جب ان کی آرمی بھی نکلی تھی افغانستان سے تو they did not let them stay چار پانچ دن کے لیے hotels بک کر آئے تھے پورے کے پورے بک ہو گئے تھے ہوتل اسلامباد کے دوسری بات جو ابھی آپ جو فرما رہے ہیں کہ پاکستان نے کارگل کی جنگ کر دی پاکستان نے مگر سر آج یہ جو کینیڈا کا واقعہ ہوا اس میں فالس فلیگ کا واقعہ آیا ہے انہوں نے باقاعدہ وہ فالس فلیگ کی آہ لفظ استعمال ہوا ہے چاہے وہ بمبئی کی حملوں کی بات کر لیں بمبئی کی حملے کی بات کر لیں یا آپ پلواما کے واقعے کی بات کر لیں تب بھی یہ ورڈ استعمال ہوا تھا فالس فلیگ کے آپ پہ کرا کے تھے آپ پہ رونا پاتا کینیڈا میں بھی جب یہ خالستان موومنٹ کے حوالے سے جب ووٹنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد ہماری چوکنگ ہوئی تھی یہاں کے مندروں کے اوپر جا کے لوگوں نے مطلب بحرومتی کی تھی جس کو بڑا یہاں کے اخباروں نے کور بھی کیا تھا ہم لوگ سب نے کنڈیم بھی کیا تھا مگر اب باقاعدہ انویسٹیگیشن کے بعد ثابت ہوئے کہ وہ سکھ نہیں تھے جنہوں نے یہ کیا تھا میرے پاس رپورٹ تھی I was trying to pull out that report unfortunate کیا نہیں کیا تھا جنہوں نے وہ سکھ نہیں تھے جی کیا نہیں کیا تھا جو سکھ نہیں تھے یہ جی چوکنگ ہوئی تھی یہاں کے جو گردوارے تھے نا گردواروں کو جا کے ڈیمیج کیا تھا وہاں پہ جا کے لکھا تھا نشان بنائے تھے یا جو بھی تھا جنڈے لکھا ہے سکھ تو نہیں ہو سکتے نا چھک اپنے گردوارے پہ تو نہیں نشان لگائیں گے نا نام بے اور نہیں سیر یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں سکھوں کی بات نہیں ہے اب وہ آپ پھولو نہیں کر رہے ہیں مندروں میں مندروں میں یہ ہوا تھا ابھی investigation جب ہوئی ہے اور یہاں کیا سرائی پاکستان سے نہیں کیونکہ آج ہی بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے امریکن پوری کی پوری leadership جا کے ملی ہے آپ کا ambassador اور اس کے سارے ساتھی جا کے آئی جی پنجاب کو جا کے ملے ہیں تو یہ کینیڈا ایسے نہیں کام کرتا یہاں پر باقاعدہ rcmp نے اس پہ investigate کیا ہے اور ultimately they found کہ not only in Canada بلکہ around the world جتنے گردواروں کے بیچ میں وہ activity ہوئی تھی same طریقے سے ہوئی تھی تو مندروں مندروں گردواروں میں نہیں مندروں میں جو activity ہوئی تھی same طریقے ہوئی تھی تو یہ خودی کروانے کے بعد یعنی ان کے اپنے بندے تھے جنہوں نے وہ جا کے کی تھی to put blame on six جس کو false flag اب میں یہاں سے یہ آتی ہوں پاکستان میں ابھی آپ نے کارگل کا واقعہ کا ذکر کیا یعنی پاکستان کو بھی پرووک تو کیا جاتا ہے نا بمبئی کا حملہ ہوا پلواما کا واقعہ ہوا میرا اپنا پرائم نیسٹر مان جا کے کہتا ہے ہاں جی دہشتگرد پاکستانی حالانکہ انڈیا اب تو کینیڈا کے بعد پانچ اور ملکوں نے کہہ دیا آج امریکہ کی ہوم سکیو روٹین نے بھی اس کے بارے میں بات کر دیا ہے ان لوگوں نے بات کیا تو they spoke it loudly مگر پاکستان پہ false flag ہوتے رہے تو ہمارے politicians ہی الٹا انڈیا کا ساتھ دینے نکل جاتے تھے یہاں پہ آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں گے it is nothing against you it's a concern of every Pakistan ایک تو یہ بات آپ نے جو کہی ہے کہ یہاں پہ بہت بہت loud voice میں انہوں نے یہ بات کی ہے انڈیا کے بارے میں میرا یہ خیال ہے یہاں پاکستان میں ایک perception ہے کہ اس پہ ہونا کچھ نہیں ہے کیونکہ جو ویسٹ ہے وہ ہر چیز کو ڈالر سے دیکھتا ہے کہ کتنے ڈالر اس کو اس سے آئیں گے یا جائیں گے تو اور انڈیا بہت بڑی مارکٹ ہے اور انڈیا کے trade connections ویسٹ کے ساتھ بہت ڈیپ اور لانگ لانگ ہے تو ویسٹ کبھی بھی اس کو جوپرٹائز نہیں کرنا چاہے گا سیکنڈ با سیکنڈ اس میں بہت important چیز یہ ہے کہ ویسٹ is cultivating انڈیا against china as a power تو وہ scuttle نہیں کریں گے اپنی اس effort کو اور انڈیا نے اس چیز کو judge کیا ہے اور انڈیا نے has punched above his weight لیکن کر دیا انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں انڈیا ہوتا تو مجھے تو اس بات پر کوئی افسوس کا اظہار نہ ہوتا ہے کہ انڈیا نے اپنے اپنے سے بڑا اپنے سے اپنی طاقت سے زیادہ بڑا مکہ مار دیا ہے تو ٹھیک ہے اور اس نے انڈیا نے اسرائیل سے یہ سیکھا اسرائیل کو کرتے رہے نا اسرائیل نے کتنے ایسے ایسے انسیڈنٹس کیے ہیں ایسے target killing کی ہیں پوری دنیا میں اور کوئی ویسٹ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور اسرائیل سے بہت چھوٹا سا ملک ہے انڈیا کے مقابلے میں تو انڈیا نے سیکھا ہے اور بلکہ آج میرا خیال ہے کہ انڈیا اخبار میں کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ انڈیا راہیس ٹیکن اپیج آؤٹ اف مساد بک تو مساد کی جو انہوں نے کتاب سے پرچہ لیا ہے نکالا ہے اس میں یہ foreign lands پہ target killing شامل ہے اس میں تو یہ ایک unfortunate ہے کہ انڈیا کو کچھ نہیں کہا جائے گا یہ شور مچے گا تھوڑا بہت تھوڑا عرصہ اور پھر it will die down اور وہ حردیب سنگھ جو ہے he will be become a part of the collateral damage in 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 the long standing national interest of canada and the west so i think this is why what my perception is and this is the perception generally in pakistan آپ کو میں سے ایک related بات بتا دوں کہ پاکستان کے لاہور میں کچھ مہینے پہلے لاہور میں ایک خالستان کا leader کی target killing ہوئی ہے آپ نے شاید وہ خبر سرم نے cover کی تھی اس کی تھی تو اب آپ دیکھیں اس پہ کچھ ہوا پاکستان نے کیا response دیا کوئی کوئی اور شور مچا پوری دنیا میں کہیں شور مچا ہماری sovereignty کی بھی تو خلافت سے ہوئی نا اب کینیڈا میں canadian city کو canada میں مارا گیا اس لیے یہ تھوڑا serious زیادہ ہے canada میں جیسے اپنے کریمہ ملوچ کی بات کیا یا میں کسی اور کو مار دیں تو یہ پاکستانی ہو کوئی تو اس پہ اتنا شور نہیں بچے گا canadian soil پہ canadian citizen has been murdered اس لیے یہ issues زیادہ بنایا جارہا اور پھر elections آ رہے ہیں canada میں تو جسٹن ٹروڈو نے دکھانا ہے نا کہ میں i am something i am i am i am razing my voice نہیں سیر انہوں نے بقاعدہ rcmp کی investigation کے بعد جسٹن ٹروڈو نے بالکل کہا ہے مگر یہاں کے politicians ایسے ابھی ابھی بلکہ ابھی میں ادھر ابھی ادھر میں بھی ہوں let's see canada کیا کرتا ہے میں بلکہ this system یہ اتنا شفاف system ہے کہ ہمارے پاکستان کے a wonderful person قلید رشید member parliament ہمارے onٹیریو کے اور ایک آئی ہے investigation آئی ہے یا ایک allegation آیا ہے انہوں نے بھی میرا خلاب سے کوئی دس منٹ پہلے resign کی ہے یہاں پر میرا خلاب کی system is totally different میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا شور مچایا گیا ہے canada نے امریکہ نے برطانیہ نے australia نے اور دوسرے western countries نے تو پھر sanction لگائے نا انڈیا پہ انڈیا کو punish کریں نا کر سکتے ہیں صحیح کریں گے کریں گے تو دیکھیں گے کہ جو ہے canadian system بہت اچھا ہے i will i will appreciate i will appreciate that let's see بلکس ہے اچھا سر اب پاکستان کی طرف اگر آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے take over کر لیا ہے اور live on air گئی ہے پوری کی پوری جو کوٹ کی proceeding تھی کیا ملا جلا تاثر پایا جا رہا ہے آئی ایس آئی کے انچارج بھی وہاں پر موجود تھے ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی اس میں موجود تھے مگر یہ کیا یہ تھوڑا ہٹ کے نہیں آج سے پہلے کبھی بھی کسی چیف جسٹس نے اگر اوت لیا ہو تو اس میں کیا آئی ایس آئی کے جو ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی موجود ہوا کرتے تھے جو ہوتے ہیں موجود کوئی اس میں ایسا انڈھونی بات نہیں ہے اور شاید وہ یونی فارم میں نہیں ہوتے تھے یہ یونی فارم میں تھے اور ابھی ابھی ایکسٹینشن بھی ہوئی تھی اسے ایک دو دن پہلے ہی تو ایک میسیج میرا خیال ہے دیا گیا ہے کہ ہیز دیر اور ساتھ یہ کہ آر بی چیف کا بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی آئی چیف جسٹس کی اوٹ ٹیکنگ پر موجود گی واضح موجود گی یہ بھی ایک میسیج تھا کہ آہ جوڈیشری اور جی ایس کیو دونوں مل کے اس ملک کو تھوڑا بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اور دیئر آن ون پیج اللہ کرے ایسا ہی ہو اور اللہ کرے کہ یہ ملک کو کچھ بہتری دے سکیں برحال ایک میسیج انہوں نے دیا کیونکہ یہاں پہ کافی آہ ڈالر کے خلاف اور جو جو بلیک مارکیٹر ہیں ڈالر کو جو آہ کر لیتے ہیں ہورڈنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اس کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں اس کی پرائس میکنزم کو اس پہ کافی یہاں پہ آہ ایکشن ہو رہا ہے پاکستان میں ڈالر روپی سٹیبلائز ہو رہا ہے ڈالر کے بزنس اور دوسری فارن کرنسیز میں بھی تو میرا خیال ہے ایک واضح میسیج دینا بہت ضروری تھا آہ اس معاملے میں اس لیے شاید وہاں سب موجود تھے اور جہاں تک آہ ان کی لائیو آہ ٹرانسمیشن کی بات ہے ذاتی تو اور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں تو اس پہ بہت خوش اور مطمئن ہوں اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو بعد میں لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرلی بڑے کم نہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ مجورٹی آف جنرلس کمیونٹی میڈیا کمیونٹی دیار ہیپی ویڈی از ویل کچھ لوگ ہیں میڈیا میں جو اس پہ جنہوں نے ریزرویشن شو کی ہیں اپنی مخالفت کسی نے نہیں کی ریزرویشن شو کی ہیں نیگٹیو کمنٹس آہ کچھ ایک دو سیاسی آہ جماعتوں سے جن کی افیلیشن آہ ان کی طرف سے آئے ہیں کہ شاید جی پبلیسی سٹنٹ ہے لیکن پبلیسی سٹنٹ ہوتا تو اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں جو ساکب نصار صاحب جا کے پتیر لیں گیاں کھڑکایا کرتے تھے پاغل خانے کی کچن میں یا کسی ریسٹرنٹ پہ چھاپا مارتے تھے یا کسی ہاسپیٹل پہ چھاپے مارتے تھے وہ پبلیسی سٹنٹ ہوتا ہے یا افتخار چاہی سب جو کرتے رہے ہیں یہ آہ عوام کو ضرورت تھی کہ وہ اپنی ججز کے چہرے دیکھتی فل کوٹ دیکھتی کیا ہوتا ہے آئین کے شکوں پہ کس طرح بحث ہوتی ہے ججوں کی قابلیت کیا ہے ان کی اہلیت کیا ہے وکیلوں کی اہلیت کیا ہے وکیلوں کی قابلیت کیا ہے کیامرا ریپورٹر جاتے ہیں میں ریپورٹر انہوں میں جاؤں گا نا وہاں پہ تو میں نے چھ گھنٹے کی جو بھی وہاں کاروائی ہوئی ہے اس میں جو چیزیں کچھ مجھے یاد رہ گئی ہیں کچھ میں نے نوٹس لکھ لی ہیں کچھ میرا اپنا من ہے کسی طرف کہ یہ میں اس کو زیادہ ہائیلائٹ کر دوں گا ایک انسانی جبلت ہے نا اس میں جھوٹ بولنے کی تو کوئی بات نہیں ہے تو وہ اس کے مطابق میں اپنی ریپورٹ بناوں گا فائل کروں گا جھلکیاں کو لکھوں گا ہائیلائٹس بناوں گا تو اپنے حساب سے بناوں گا جو مجھے اچھی لگی جو مجھے پسند نہیں کیامرا یہ نہیں کرتا کیامرا غیر جانب دار ہے کیامرا جو کچھ ہو رہا وہ دکھا رہا ہوتا ہے سنوارا ہوتا ہے انسانسرد انفلٹرڈ پیور بلیک ڈ وائٹ چیزیں وہ دکھا رہا ہوتا ہے تو اس سے ٹرانسپیرنسی انشور ہوتی ہے ہوئی ہے اور یہ ٹرانسپیرنسی پہلا سٹیپ ہے ٹورز اکانٹو بلٹی تو میں اس پہ بہت خوش ہوں اس وجہ سے کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی اس سے لوگ سب خود دیکھیں گے ان کے جج کیا کر رہے ہیں کس طرح بات کر رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں ان کے پاس ساری چیز پہنچے گی عدالت کی کاروائی وکیلوں کی پرفارمنس دیکھیں گے بہت بڑے بڑے وکیل ہیں اور اتنے کروڑوں کی فیس لیتے ہیں دو منٹ سیدھے زبان سے ان سے بات نہیں ہو سکتی نہ کوئی آئینی دلیل دے سکتے ہیں لیکن ٹاؤٹ ہی کرتے ہیں آدھے پیسے خود رکھتے ہیں آدھے جج کو دیتے ہیں اور یہاں ڈنڈورہ بڑا مج جاتا ہے بڑا کامیاب وکیل ہے بڑا کامیاب وکیل ہے سارے کیس یہ تو جیت لیتا ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے پیچھے کہ مکمکا ہوا ہوتا ہے اب کیمرے سے یہ نہیں ہو چھپ سکتا تو شفافیت آئے گی اس سے اور کمال کی سر آپ نے بات بتائی ہے کہ وکیل فیسالہ لیتا ہے آدھے پیسے خود رکھتا ہے یہ تو نئی بات آج بتا جب ہی ہے ایسے ہی ہے یہ جتنے کامیاب وکیلوں کی اکثریت جو ہے نا وہ یہی کام وہ کیوں کامیاب ہیں وہ بہت کوئی جینئس نہیں ہیں وہ کوئی لیگل لیگل کوئی نہیں ہے اتنے آپ نے دیکھ لیا نا اگر آپ نے وہ دیکھی ہے لائیو ٹرانسویشن آپ دیکھیں دو پاکستان کے سب سے بڑے وکیل ان کو لٹا دیا فلور پہ ججز نے پانچ پانچ منٹ میں مگر چیف جسٹس نے جناب ان کو ٹھیک ٹاک ڈانٹ بھی دیا ججز کو انہوں نے کہا وکیلوں سے کہ آپ سوال نوٹ کریں جواب بعد میں دیجئے کا کیری آن جی بلکل کیوں کہ وکیل پھر کہتے ہیں جی ہماری آپ آہ وہ ججز پر اعتراض کر رہے تھے نا کہ ہماری جین آف تھاٹ جو ہے وہ آپ بریک کر دیتے ہیں سوال پوچھ کے ٹھیک 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 سے پہلے ہمیں اپنی ایک لوج ایک آرگومنٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں اور جیف جسٹس نے لوگوں نے بلکہ لوگ تو خدا سے بھی خوش نہیں ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ he will be a great man شاید مجھے جناب لودی صاحب خالد نعیم لودی صاحب آئے تھے انہوں نے تین سیناریوز کی تھی تیسرا سیناریو یہ تھا کہ تین سال تک اسی سسٹم کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے تو ہم چیزوں کو نارملائز کر سکیں گے یعنی سوفٹ مارش اللہ والا یہی جو سسٹم اس وقت نظر آ رہے ہیں ان سے کوئی آپ ڈیفنس سٹریٹیجی پہ ملٹری سٹریٹیجی پہ بات کرتی ان کو سیاست کا کیا پاتھا جنرل تو سیاست کرتے نہیں میں نے تو یہ سنا تھا ان کو اتنی سیاست کی سمجھ کہاں سے آلی اور کیوں کرتے ہیں اس طرح کی بات ہے کہ تین سال جیس سسٹم چلے گا چار سال جیس سسٹم چلے گا کیوں الیکشن جو بھی آئے ٹھیک سر آپ نے بے کچھ صحیح کہ میں تو بتا رہی ہوں کہ تین سال الیکشن نہیں ہوتے آپ مجھ سے ملٹری سٹریٹیجی پہ اگر انٹیو کہاں میں بڑا نہیں میں آپ سے اگری کرتی ہوں سر میں آپ سے اگری کرتی ہوں آپ کو کہ انڈین فوج اتنی ہے اور ہماری فوج اتنی ہے میں سر بالکل اگری کرتی ہوں میں بالکل آپ سے آہ کیا کہوں میں مگر نہیں میں نے بھی آپ سے ایک سوائل کہ یہ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بس سے مجھوں سے ملٹری سٹریٹیجی کی بات ان کو مجھے بتانی چاہیے تھی اچھا مگر صرف میں نے بھی آپ سے ایک سوال کیا تو اس کو جواب نہیں دیا بعد میں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو جواب بھی نہیں تھا لیا وہ میں فالس فلیگ کی بات کر رہی تھی کہ پلواما کا واقعہ ہوا اور بہت ساری کانسپریسی تھیریز ہیں اس کے بارے میں اور انڈیا آج تک جسٹیفائی نہیں کر سکا ہم کو کبھی بھی کوئی بھی چیز پروائیڈی نہیں کر سکا جو جو کیا پاکستان نے ہمیشہ پروفز مانگے مگر پاکستان کے پولیٹیشن اس وقت کے جب جاتے ہیں اور انڈیا میں جا کے یہ کہہ دیتے ہیں اوہ ہاں اجمل کساب ہمارا ہماری طرف سے ٹیرریسٹ آتے ہیں حالانکہ پاکستان تو ٹیرریسٹ کا مارا ہوا ہے بلوچستان ہمارا بوجو ایک ابھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے جو اتنا بڑا حاضر سروس ملازم تھا تو کیسے ہمارے پولیٹیشن نے جا کے انڈیا میں یہ لفظ کہہ دیتے ہیں and it is on record and sitting on you tube آپ کنڈم تو کرے نا اس بات کو کہ اپنے ملک کو کور کرنا چاہیے تھا ہمارے پولیٹیشن کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا میری کنڈم کرنے سے اگر انقلاب آ سکتا ہے تو میں کنڈم کر دیتا ہوں لیکن ایک بات میں آپس کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی اس پہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گھر درست کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے میں پہلے اس سوال کا جواب تلاش کر لینا چاہیے سو آفی سے ضرورت ہے ضرورت ہے تو پھر ہمیں جھوٹ اپنے آپ سے نہیں بولنا چاہیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں انڈیا بھی کرتا ہے صدی سی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں سر آج تک جتنے ٹیرریسٹ اٹیک پاکستان میں ہوئے کیا پاکستان کیوں اس کو ریجسٹر نہیں کر سکتا آئے دن پشاور میں آپ کا بندہ بندے مرے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم نلائک ہیں ہم نلائک ہیں ہماری معیشت کمزور ہے ہمارے ہاں سٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے ہاں کسی حکومت کو دوام ہی نہیں ہے مگر سر وہ وہ جو ٹیرریسٹ ہیں وہ تو پاکستان کو انسٹیبل کرنے کے لیے نا بلوچستان کو سیپریٹ کرنے کے لیے پاکستان کو چار حصوں میں توڑنے کے لیے ٹیرریسٹ آتے ہیں نا دنیا جو ہمارا دشمن ہے آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ ہمارے لئے حلوہ بنا کے سبس با لے کے آئے میں تو یہ میری جان آج کتب پاس گئے آج میں لیکن میں نے بھی کوئی بوری چیز کہا لی آپ نے بھی کوئی مگر میرا تو سوال یہی ہے نا دیکھیں میں تو اپنا غم کا اظہار آپ سے کرتی ہوں ہمارے پولیٹیشنز ہمارے پولیٹیشنز نے نرن موڈی کو جندل کو اور اڑلے پرلوں کو خوش کرنے کے لیے کیوں یہ لفظ کہا کہ ہاں ٹیرریسٹ پاکستان سے آتے ہیں آتے ہوں گے مگر پاکستان ظاہرہ یہ تو ایجنسیاں مساعد کیے بھی آپ نے بات کیا رو کیے بھی آپ نے بات کیا آئی ایس آئی کے بھی اپنے کام دنیا میں کراتی ہوگی پاکستان نہیں دنیا کہتی ہے ون اف دا بیسٹ میں آپ کو بتایا جب آپ اپنے انویسٹیگیشن کی بات کر رہی ہیں نا کہ ہردیب سنگ پہ جو اس کا قتل ہوا اس پہ انویسٹیگیشن کینان نے نے کیا اور اس کی بیسس پہ بات کر رہا ہے اجمل کساب کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے جو مرضی کر لیں دنیا دیکھتی ہے نا امریکہ اس پہ انوالت امریکی شہری وہاں پہ مارے گئے تھے کینان شہری بھی شہریت کی مارا گیا تھا تو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا اور اس پہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ دونوں سائٹیجے کرتی ہیں سر اجمل کساب سن لیں میری بات میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا مجھے ایک بات کسی نے تانے کے طور پہ کہی تھی اب اس لیے میں ذہن میں تب سے بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کہا آپ مطلب کھل کے جب بات ڈرائنگیوں میں ہو رہی ہوتی ہے نا انہوں نے کہا آپ ہم نے وہاں پہ وہ کروایا ممبئی کروایا اور آپ کے اتنے آپ کا آپ کی ایفیشنسی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا اجمل کساب پکڑ لیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا ٹھیک ہے اور انہوں نے انہوں نے اور ہم کچھ نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنے بندے بھیجے یہاں پہ سر لنکن کرکٹ ٹیم پہ لاہور میں حملہ کروایا اور پاکستان سے انٹرنیشنل سپورٹس کا خاتمہ کروا دیا ان کا کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا اب یہ جب یہ جب آپ اس طرح دیکھتے ہیں نا ٹیٹ فر ٹیٹ تو پھر چیزیں اور طرح ہوتی ہیں اور ہم نے کلبوشل یادب کو پکڑا ہم نے کیا کیا ابھی لندن کو پکڑا ہمیں اگلے دن چھوڑنا پڑا کلبوشل یادب کو پکڑ کے ہم نے کیا کر لیا دنیا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے کہ یہ سوچا آپ نے کبھی کہ دنیا کلبوشل یادب سے بڑی کوئی اگزامپل ہو سکتی ہے وہ وہ ہم کیوں نہیں اس کو کیش کر سکے ہم اس پہ کیوں نہیں اپنا ایک نیریٹر کر سکے دنیا ہماری بات ہی نہیں سنتی دنیا پہ اتبار ہی نہیں کرتی آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو اپنی حکومت پہ اپنے حکومت چھوڑ دے آپ کو اپنے پاکستان کی نظام پہ اتبار ہے اک کئی کوئی ہاں اک کئی کوئی اب فوج آ جائے گی تو میرا خیال ہے شاید تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے نہیں نہیں یہ آپ کا خیال ہے ہمارا خیال نہیں ہے یہ میرا دل کرتا ہے میں فوج کو پرموٹ کرنا شروع کر دوں کہ مجھے لگتا ہے جیسے شاید ٹھیک ہو جائے حالات میرا دل کرتا ہے میں کینیڈین آرمی چیف کو پرموٹ کروں اچھے کیونکہ میں نا میں سوری میں توڑی سی نون سیریوس ہو گئی میں ابھی نا پاکستان کے عمر میں نے آپ کو بھی بھیجا ہے ابھی میں سر دیکھ رہی تھی اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ پی ڈی ایم بن گئی اس لیے بن گئی کہ پی ٹی آئی آ گئی تھی مگر سر میں جب یہ دیکھ رہی تھی ظلفکار علی بھٹو آہ آپ سیونٹی سیون میں آتے ہیں یعنی سیونٹی تھری میں آپ آتے ہیں ظلفکار آہ فورٹین آگست نائنٹین آہ سیونٹی تھری میں آپ آتے ہیں پاور میں اس کے بعد محمد خان جنیجو آ جاتے ہیں پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ آ جاتی ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں اب آپ امیجن کریں look at this system ایٹی ایٹ میں سیونٹی تھری میں وہ آتے ہیں جنیجو صاحب مسلم لیگ کے ساتھ آ جاتے ہیں that is 29th May 1985 میں اس کے بعد محترمہ بینظیر آ جاتی ہیں دو دسمبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس کے بعد جناب نواز ٹیف آ جاتے ہیں چھے نومبر نائنٹین نائنٹی میں جو لکسین دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بینظیر صاحبہ یعنی نواز ٹیف بینظیر نواز ٹیف بینظیر پھر آ جاتی ہیں نائنٹین اکتوبر نائنٹین نائنٹی تری میں اور سترہ فروری نائنٹین نائنٹی سیون میں نواز ٹیف صاحب پھر آ جاتے ہیں زفراللہ جمالی صاحب آ جاتے ہیں یہاں پہ آ کے پھر یہ وہ ایک دور آ جاتا ہے جو مشرف صاحب کا آ جاتا ہے جس میں تین مختلف لوگ زفراللہ جمالی آ جاتے ہیں چودری شجاعت حسن آ جاتے ہیں شاکت عزیز امپورٹڈ آ جاتے ہیں اب آ جاتی ہے پیپلز پارٹی ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی میں صدر وہی رہتے ہیں مگر پیپلز پارٹی کو پھر ریپلیس کرتے ہیں جناب نواز شریف آپ ایمیجن کریں کہ سیونٹی تھری سے لے کے کھیل کتنا چل رہا ہے دو ہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ہی چلتا چلا جا رہا ہے تو جو 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 میں آپ کو پکچر آپ پوری نہیں دکھائیں میں پوری پکچر دکھاتا ہوں آپ دیکھیں گا میرے پاس تو اس وقت آپ جتنا ٹیکی نہیں ہوں میں نہ میرے پاس وہ ٹیکنگل فیسیلٹیز ہیں کہ میں آپ کو پوری پکچر لیکن میں الفاظ سے پکچر پینٹ کروں گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ پوری پکچر ایسی خوفناک تھی دیکھیں آپ اس کو دو عدوار میں تقسیم کر لیں گا انیس سو سنتالیس سے آپ لے کے انیس سو اکتر تک جب پورا پاکستان تھا انیس سو اکتر سے لے کے بعد میں آدھا پاکستان جو تھا آپ نے اس میں ساری چیزیں گنوا دی ہیں نواز شریف بنظیر اور دو پارٹیسٹر میں نے سیونٹی تری سے آن ورڈے کہی ہوں میں نے سیونٹی تری سے پہلے کا دکھایا ہی نہیں میں آتا ہوں ادھر یا نہیں نہیں وہ ضروری ہے وہ ضروری ہے پکچر تب ہی بری ہوگی اب اس میں دو پارٹی سسٹر میں تو یہ ہوتا ہے کہ انیڈا میں اگر ٹو پارٹی سسٹر میں تو ایسے ہی ہوگا کہ ایک جائے گی دوسری آئے گی دوسری آئے گی ایک آئے گی خیال ان میں سے کسی نے بھی چلے میں وہ بات میں آپ آپ کو بات بتا دو جو پہلا پارٹ سا پاکسان سال 1947 سے 1971 تک یہ بنتے ہیں تقریباً 35 سال جی جی 35 سال بنتے ہیں چونتیس پینتی سال بنتے ہیں ٹھیک ہے ایوب خان چیف آف آرمیس چاپ بنا 1951 میں جنوری 1951 اور جب پاکسان ٹوٹر 1971 بیس سال ایوب خان اور اس کے بعد زیہیہ خان یہ بیس سال تو ہم نے نکالی دیا نا اپنے پوری پکچر میں سے ہم نے وہ خان لیا قطری خان کے بعد یہ ایک دو سویلین چہرے دکھائیں اور پھر ہم ڈریکٹ بھٹو پہ آگئے ہیں بیچ میں آپ نے یہ بیس سال نہیں میں یہ دکھانا ہی نہیں چاہتی میں تو صرف یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ دو پارٹیوں نہیں آپس میں کبھی ایک میں فوج سے ساز باش کر لی کبھی دوسری نگل میں ایک پارٹی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بیس سال انہوں نے ملک توڑ دیا کسی نے ان سے پوچھا بھی آپ نے ان بیس سالوں میں دونوں نے کیا کیا اور بیس سال تو ان دونوں کے تھے وہ اس میں سے صرف ایوب خان کے سترہ سال بنتے ہیں آرمی جیف کے طور پر سیونٹین یئرز اس ملک میں ایک سویلین وزیراعظم کو سترہ سال دیں نہ اس کی قسمت اگر میں زندہ ہوا نہ زندہ ہوا تو میری کبر پر قطبہ لگاتے جی کہا کہ تم غلط کہتے ہیں اللہ تعالی آپ کو زندگی دیں نہیں مگر نہیں سیر فیکس کی بات اگر کریں اگلی بات پہ آجائیں سیونٹی ون کے بعد آجائیں آپ سیونٹی تھری کا آپ نے بھٹو کا شروع کیا نا سیونٹی تھری سے لے کے دو زار آٹھ تک کتنے سال بنے یہ دو زار آٹھ وہی چالیس سال تقریباً چالیس ستائیس اور آہ پینتیس سال یہ بنے اس پینتیس سال میں ہم نے اکیس سال زیاء الحق اور پرویز مشرف کہتے ہیں یوں چھٹکی پہ جا کے گزار دیئے وہ کیوں وای اکیس سال ان دونوں کے درمان دس دس سال ساڑھے ساڑھے دس سال دونوں کو ملے آپ پھر ساڑھے دس سال کسی ایک سیویلین پرائم نیسٹر کو دے دیں پھر دیکھیں اس ملک کا نقشہ آپ کسی اس ایک وزیراعظم نے پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیراعظم مجھے نام بتا دیں جس نے اپنا ٹینور مکمل کیا ایک کا نام بتا دیں پچھلے چھتر سال اچھا نہیں نہیں مگر جب بھی ان کا بھی اگر تھوڑا تھوڑا تین تین سال کا دورانیہ رہا تو کبھی محترمہ پیپلز پارٹی آرمی کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتی تھی تو وہ اس کو ٹاپل کرا دیتی تھی کبھی مسلم نین چھڑوں پر میرا خالی ہم اس کو چاہتے ہیں کہ فوج آئے اور فوج کو ہم پرموٹ کرتے رہتے ہیں اس کو خوش آمد کرتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہی آنا چاہیے نہیں صرف اگر ڈالر دیکھیں کم ہوئی گیا نا دو سو تئیس کے اوپر آئی گیا نا دو سو تین سو کے اندر آ گیا آخر ڈالر نے دو سو تئیس پہ آجے اللہ کریں دو سو تئیس کے آجے نہیں نہیں تین سو کے اندر یہ کہاں کنیڈین ڈالر کنیڈین ڈالر کی میں بات کر رہی ہوں مگر امریکن ڈالر بھی اندر آ گیا ہے کافی کنٹرول ہو گیا ہے پہلے بھی آ سکتا تھا اور پہلے بھی آنا چاہیے تھا بس میں اتنا کہوں گا اچھا میرا سر چلیں چھوڑے پرے اس بات کو میرا نکال ہم اس چیز کو ریزولف کر سکتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اکٹوبر ففٹین کو دیکھیں میں نے تو اکٹوبر ٹونٹی ون سنائے شاہد اچھا اکٹوبر کو آ رہے ہیں اب نہیں دیکھیں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ سیچویشن یہاں ہر وقت بدلتی رہتی ہے اور جب تک وہ بالکل فائنل نہیں ہو جاتا تیاریاں تو ہو رہی ہیں بہت اور ان کے آنے کی بھی بار بار گئی جاری ہے لیکن اب ایک آج پچھلے کچھ گھنٹوں میں پھر ایک نئی ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کل نوازشیف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ سازش کے جو کردار ہیں اصلی ان کو کٹیرے میں لائے جائے گا اس کے بعد اچانک شبازشیف صاحب واپس لندن چلے گئے ہیں وہ آئے تھے ایک دن کے لیے پاکستان دو دن کے لیے پھر واپس چلے گئے ہیں تو وہاں پھر ایک میٹنگ ہو رہی ہے وہ اس پہ کیا تیپ آتا ہے کیا ایشو ہے کیا پرابلمز ہیں بہائنڈ محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کے دورے پہ آنا تھا وہ نہیں آئے اور پھر آنا ہے ابھی انہوں نے کب آئیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس ساری کوئیزن میں چائنا آہ کا اعتماد بحال ہوا کے نہیں ہوا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے قطر ہے یوں ہی ہے تو یہ سارے بہت کچھ چل رہا ہے یہاں پہ اور ابھی تک کچھ بھی آہ سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تو اپیرنٹلی دیر آر سیونٹی تو ایٹی پرسن چانسز کے نوازشریف will come back either on 21st or within اکٹوبر he will be back تو لیکن ڈیر سے آگے پیچھے چاہت کچھ ہو جائیں پرحیپس میں اس پر یہ کہوں گا کہ یہ میرا اندازہ اور انیلیسز ہے انفرمیشن نہیں ہے ٹھیک سر انفرمیشن تو وہی جو نے کہے کس کو آنا ہے تو آنا ہے ٹھیک سر سر یہ ایک جو نیوز میری نظر سے گزری اور کہا گیا ہے اور میں اس کو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یو ایس ایمبیسیڈر ڈانل بلوم اپنی پوری کی پوری ڈانل بلوم ایمبیسیڈر جو ہے اپنی ٹیم امریکن کانسل جنرل کرسٹین کے ہاکن ایکنومک آفیسر ڈگلس جانسٹن اور سیکیورٹی جو اتاشی ہیں ان کے ان کے ساتھ پنجاب کے آئی جی پنجاب داکٹر انور سے ملے ہیں یہ کیا وجہ ہو گئی کہ آہ امریکن ایمبیسیڈر اور ان کے کانسل جنرلز اور یہ تمام کے اتاشی کیوں ملاقات کرنی پڑی کیا امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے آہ ڈکٹیشن دیتا ہے ہمارے آئی جیز کو یا ہماری عدلیہ کو یا ہمارے الیکشن کمیشن کو بکوز دی میٹ ٹو الیکشن کمیشن ایس بل دیکھیں یہ کوئی راز تو نہیں ہے نا کہ وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں آئی جی بچارہ کیا چیز ہے ڈی جی آئی سے جو ہے جنرل پاشا سابق ڈی جی آئی سے جنرل پاشا جب ریمن ڈی ورس کا واقعہ ہوا تو وہ کوٹ میں جس میں وہ دیت کا مسئلہ تہہ ہوا اور پھر اس کو ریمن ڈی ورس کو رہا کیا گیا جس کوٹ میں اس کوٹ میں اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ اپنے فون پہ منٹ بائی منٹ ریپورٹ کر رہے تھے یو ایس ایمیسیڈر کو اسلامباد میں کہ اب وہ ایک بندے نے ماف کر دیا اب دوسرے نے کر دیا اب تیسرے نے کر دیا اب ریمن ڈی ورس کا رہا ہو رہا ہے اب میں اسے لے کے ائرپورٹ جا رہا ہوں اب میں نے اسے جہاز میں بٹھا دیا ہے اب وہ چلا گیا اس طرح کی ریپورٹنگ سابقی ڈی جی آئی سے یہ کتاب میں لکھا ہے کتابوں میں لکھا گیا یہ تو آئی جی بچارہ کیا اس پہ کر سکتا ہے اور اس پہ تو فورن آفیس سے پوچھا جانا چاہیے کہ فورن آفیس نے پرمیشن دیئے تو کیوں دیا اس پہ کوئی جوائنٹ پروجیکٹ ہو کوئی سیکیورٹی پہ یا پولیس کی ٹرین کے پہ آئی ڈونٹ نو میں تو ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ اس پہ اس طرح کی چیز ہو تو وہ جنرلی آہ ایمیسیڈرز وغیرہ ملتے ہیں اس پروجیکٹ کی پروگرس دیکھنے کے لیے جس پہ انہوں نے انڈرسٹ کیا ہو یا کوئی گرانٹ دی ہو تو اس پہ ایسی کوئی خبر میری نظر سے گزرے نہیں ہے تو برحال یہ کوئی آہ ہیلڈی ایکٹیوٹی نہیں ہے لیکن اگر آپ پھر اس کو کینیڈین آہ سوسائٹی سے کینیڈین گورننس سے کمپیر کریں گی تو ہم اس میں فیل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہم نے ابھی پرائیمری پاس نہیں کی اور آپ ہم سے پی ایش جی جیسے ایک سٹینڈر کی توہ کر رہی ہے تو وہ نہ کریں ہمیں پرائیمری پاس کرنے دیں ہمیں پھر میڈل پاس کرنے دیں پھر ہمیں میٹرک پاس کرنے دیں پھر ہم کئی کالج جانے کے قابل ہوں گے پھر ہمارے سٹینڈرز بہتر ہوئیں گے بڑی سیریس بات چیت ہو گئی اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر رہے یہ محبتوں کے سلسلے اور یہ گفتگو کے سلسلے اسی طرح سے جاری اور ساری رہیں اینی میسیج فور ڈی پیپل آف پاکستان ابھی تو کسی نے کہا ہے کہ پھر پاکستان میں ایک ہی طبقہ اب امیر ہے اور وہ جنرلسٹ کا ہے اور مطلب کروڑوں میں انکم ہے اور پاکستان اس دیر اینی وے کہ جنرلسٹ کو ابولش کرے جو آنے والی گورنمنٹ ہے جنرلسٹ کو نہ ابولش کرے جو بیٹ پیکٹرسز ہیں ان کو ابولش کرے پھر بہتر ہے اور جہاں تک جنرلسٹ رہے ہیں امیر طبقہ ہے یہ سٹیٹمنٹ سر بند تو وہ وقت کے فیرون گئے میں آپ کو ہی طرح بتاؤں آپ جنرلسٹ can blackmail anybody the way they are my god اور پاکستان میں تو یہ بات آپ کی آپ کی دوست ہے میں وہی کہنے لگا ہوں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی community کو divide کرنے والے ہیں وہ تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ٹول کے طور پر استعمال ہوئے ہیں جو آپ نے blackmailing کی بات کیے نا یہ unfortunately بہت زیادہ پاکستان کی میڈیا میں یہ intrude کر چکی ہے یہ اور عالم یہ ہے کہ وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنی عزت کے لیے بہت ساری چیزوں کو تیاغ دیا کرتے تھے مگر آج تو وہ ہس کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پیسے کے لیے ہر چیز تیاغ دی جاتی ہے اور وہ جو ملین سیلیز کی بات ہوئی ہے نا اس میں میں ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ جنرلزم میڈیا میں بھی ایک ایلیٹ ہے وہ اینکرز کی ہے اور جو میڈیا ایگزیکٹیف ہیں نا وہ ایلیٹ میں ہیں ان کی تنہائیں واقعی بہت زیادہ ہیں لیکن عام سراف کی عام ریپورٹرز کی کیمروین کی ٹیکنکل سراف کی ان کی سیلیزیں کوئی زیادہ نہیں ہیں بہت برے حالات ہیں ان لوگوں کے بھی اور ان کو نہ سیلیزیں بڑھتی ہیں اس مہنگائی کے دور میں اور ان کو بلکہ سیلیز ملتی نہیں کہے گی مہینے اتنی یہاں پہ یہ بیانک صورت آل ہے مگر نہیں سیر وہ تو سٹاف کو نہیں ملتی نا آپ کا جو جنرلسٹ ہے اس کو تو پتا ہے کہ کس کا کہاں پہ ہم نے بلیک میل کرنا ہے نہیں وہ سالے نہیں جو بلیک میل نہیں کرتے ایمانداری سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے زندگییں بہت مشکل ہوئی ہیں ہم آپ کو بتا دوں سب ایک جیسے نہیں ہیں یہ آپ میرے سے میرے پہ یقین کریں میں سر آپ سے سوفی سے یقین کرتی ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کوئی میسیج دیجئے گا پیپل آف پاکستان بس میسیج یہی ہے کہ آنے والے الیکشنز آہ پور امن ہوں اور فری اینڈ فیر ہوں اور اس میں جو جماعت کامیہ ہو اس ملک کو آگے لے کے جائے پیچھے کی طرف نہ لے کے جائے اچھی صحت مند ہیلی ٹرڈیشنز کو وہ اسٹیبلش کرے انتقام نہ لے کسی سے اور ایسا ملک میں محول پیدا کرے جس میں فارن انویسٹمنٹ آئے اور جو لوکل انویسٹر ہے اس اس کا موریل بوسٹ ہو اور اس کا ٹرسٹ رسٹور ہو اور اس کی گورننس کو بہتر کرو وہ تب ہی ممکن ہے جب پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے جو سکسٹی فائی پرسنٹ آف پاکستان ہے اس وقت اٹھارہ سے لے کے پینتیس سال کی عمر تک ان کا فرض ہے کہ وہ گھر سے نکلیں ووٹ ڈالیں اور اس ایک جماعت کو ووٹ ڈالیں زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ مجورٹی میں آئے اور جو کولیشن گورنمنٹ بن کے ایک بلیک میلنگ کی سی صورتحال بن جاتی ہے پھر وہ کوئی جماعت بھی جو فیلئر ہے اس کی ذمہ داری نہیں لیتی لیکن سکسس اپنے نام کروانا چاہتی ہے اس سے ہماری جان چھوٹے اور ہمیں پتہ ہو کہ اس جماعت کو پورا منڈیٹ ملا پانچ سال بعد جب ہم اس کا کاؤسٹن بینفیٹ انیلیسز کریں اور پتہ جلے کہ اس نے کام پورا نہیں کیا تو ہم اس کو آہ ووٹ کے ذریعے نکال دیں اور نئی جماعت کو لے کے ہیں بس یہ آہ میسیج ہے اس کے لیے بہت شکریہ وہ جماعت جانے سے پہلے گئے گی ہم سے چندے غلطیاں ہو گئیں وہ بھئی ملک کو دعو پہ لگا دیا ہم سے چندے غلطیاں ہم سے بھی ہو گئیں اور بس یہی غلطیوں کی لیب میں وقت گزار کے غلطیاں دمارکی کرتا ہے چلے آئندہ نہ کریں جو غلطی کے ریپیٹ نہ کریں بہت شکریہ جناب آپ سارا رب صاحب کا ساتھ اچھی حمل ہوتے ہیں I'm not serious today probably مو کہتے ہیں نا I don't know why but مجھے دنیا میں مجھے کہیں سکون نظر نہیں آ رہا اور زلنسکی نے یہ کہا ہے کہ we are at the edge of third world war پڑھئے کہ ان کو United Nation میں ایسی 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 پاکستان کے بارے میں بار بار اور کہتے ہیں بہت جب جب بہت صفائیاں دی جائیں نا تو اس کے پیچھے پرابلم ہوا کرتی ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کو اسلاح پاکستان پروائیڈ کر رہا ہے کمال ہے بھئی آپ what do you want to do ان کے پر made in war لکھا ہوا ہے تو anyways اللہ تعالی میرے ملک کا حامی و ناصر ہے مجھے دیجئے اجازت صاحب اگر مجھے کوئی غلطی ہوئی تو سر مجھے معاف کر دیجئے نہیں نہیں مجھے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ کہیں ابھی اجازت دیجئے گا i wish all the best for pakistan پاکستان زندہ بار